بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بہت امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آئیس اینڈ سپائس اور میں ہوں اوروا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ فروٹ کیک جس کو ٹوٹی فروٹی کیک کہتے ہیں بہت لاجواب بہت نرم اور ملائم سا یہ بن کر تیار ہوگا ویداؤٹ اون ہم اس کو بنائیں گے کڑھائی میں یا پھر پتیلے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لاجواب یہ بن کر تیار ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس کو بنا کے موں میں رکھیں گی تو موں میں جاتے ہی گھول جائے گا اور ابھی آپ کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے تو بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بھی ملتا رہے ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ہمیں چاہیے پاوڈر شگر جس کو میں نے اس طرح سے مکسی میں ڈال کے اس کا میں نے پاوڈر بنا لیا ہے یہ ہمیں چاہیے ایک کپ دہی یہ بھی ہمیں چاہیے ایک کپ سے تھوڑا سے میں نے کم لیا تھا آئل وان تھرڈ کپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس مکسٹر کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ جو چینی کے ذریعے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھنے چاہیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد انڈے اس مکسٹر کو مکس کرنے کے لیے آپ الیکٹر بیٹر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں ہینڈ ویسکر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس فاغ یعنی کانٹا ہو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا کیک پورفریکٹ آپ کے پاس بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر انڈو کو بھی میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈرائے انگریڈینٹس جس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے میدہ لیا ہے بیکنگ پاوڈر یہ ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون یعنی کہ چھوٹا کھانے کا چمچ بیکنگ سوڈا یہ آپ نے لینا ہے پینچ آف نمک تھوڑا سا اس میں شامل کر دیجئے گا اور تھوڑا سا میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں ییلو فوڈ کلر جس کو زردے کا رنگ کہتے ہیں یا آپ نے بس چھوٹکی سا آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اس کو اب اچھے سے چھان لیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی میدے میں کوئی گھٹلی ہوئی تو وہ باقی نہ رہے میدہ ہم نے چھان لیا ہے اب اس کو بہت اچھے سے میکس کر لیں گے اوور میکس نہیں کرنا اتنا میکس کرنا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی گھٹلی نہ رہے اب یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی اس میں شامل کریں گے ٹوٹی فروٹی یہاں پر میرے پاس تین کلر کی ہیں ییلو ریڈ اور گرینی کلر کی آپ دو کلر بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اسی طرح سے آپ اس میں شامل کر لیجئے گا یا پھر جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ وہ اس میں شامل کر اس کو اچھے سے میکس کر لیجئے گا تو یہاں پر ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے یہ تیار ہے اب ہم اپنا مولڈ تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس کو چاروں طرف سے اویل کے ساتھ گریز کریں گے اگر آپ اویل نہ لگانا چاہیں تو آپ اویل کی جگہ پر نورمل میدے کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اب اس میں رکھ دیں گے بٹر پیپر یا پھر پارچمنٹ پیپر آپ کے پاس وہ رکھ دیجئے گا اور اس کو اس طرح سے پٹ کر لینا ہے آپ نے جس طرح سے میں نے دکھایا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے تو یہاں پر مولڈ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے اپنا کیک کا بیٹر اچھا کیک کی بیٹر کو جب آپ مولڈ میں ڈالنے لگے تو اس کو آپ نے بہت اچھے سی میکس کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو فروٹس کے چنگ جو ہم نے ٹوٹی فروٹی اس میں شامل کی ہے وہ نیچے نہیں بیٹھے گی پورے بیٹر میں پھیلی ہوئی ہوگی تب ہی وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اب دوسری طرف میں نے یہاں پر چولے پر کڑھائی رکھ دی ہے اس کے بیس پر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور کٹوری یا پھر آپ کے پاس سٹینڈ آور رکھ دیجئے گا اور اس کو دس ایک منٹ کے لئے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیجئے دس منٹ کے بعد کڑھائی آپ کی بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہوگی اب اس میں مولٹ رکھ دیں گے اور اس کو آپ نے پکانا ہے بلکل لو فلیم پر آپ کو کم سے کم بھی ایک سے ڈیرھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اس کے کو بنانے کے لئے اگر آپ کو کےک بغیر جلا ہوا چاہیے اور بلکل سوفٹ جس طرح سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا اسی طرح سے تو مجھے ڈیرھ گھنٹے سے بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگیا تھا پیشنس لی آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پر جس طرح سے ہم دم رکھتے ہیں چاول چاول کو دم کے لئے رکھتے ہیں اس سے بھی کم آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے ڈیرھ گھنٹے میں یا پھر اس سے تھوڑا سا ٹائم اوپر بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے آپ بیچ میں ایک گھنٹے کے بعد یا پھر چالیس پینتالیس منٹ تک آپ اس کو چیک کر لیجئے گا تو یہاں پر مجھے ایک ڈیرھ گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگیا تھا اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بہت لا جواب یہ کیک بن کر تیار ہوتا ہے کوئی ہم نے یہاں پر ہینڈ بیٹر کا استعمال نہیں کیا اور بغیر اوون کی ہم نے اس کو بنا کر تیار کیا ہے جب آپ اس کو بنا کر کھائیں گے تو بلکل اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو ان ساری چیزوں کے بغیر بنا کر گھر پر تیار کیا ہے ابھی میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں جب کیک کو کٹ کیا جائے تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیک ہمارا کتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اب اس ریسپی کو ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ ٹی ٹائم بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے جو فیڈبیک ہیں وہ میرے ساتھ فیس بک انسٹرگرام پر یا پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سب کو بڑی عید کی خوشی مبارک اللہ حافظ